سردار اختر منگل کو منانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں اختر منگل کا استیفہ واپس دینے سے انکار حکومتی وفت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا کہتے ہیں استیفہ واپس دینے کا کوئی ارادہ نہیں رانہ سناولہ بولی اختر منگل نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کے تحفظات وزیراعظم تک پہنچائیں گے پی ٹی آئی وفت کی بھی اختر منگل سے ملاقات اختر منگل سے استیفہ واپس دینے کی اپیل کی انہوں نے جو کل استیفہ والی بات کی ہے پارلیمنٹ سے تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے ریجسٹرڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ اکسپٹ ہوگی ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد میں بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کی محرومیوں سے متعلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانہ بڑا طاقتور ان کا کردار ہے ان کی بڑی زوردار آواز ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں پارلیمنٹ کو سیاسی جماعتوں کو سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا اس سے بڑی ہماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے ہاں کی جا رہی ہے میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں بلوچستان میں جا کر بات کریں لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں پتن کو ضرورت پڑی تو ہر قربانی کے لیے تیار ہیں ملک چپے چپے کی خدمت کے لیے حاضر ہیں مولانا فضل رحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بورے پاکستان ان دنوں پروکسی وار کا میدان جنگ پر نہ ہوا ہے کہ پھر بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی فیصلہ بات کا گھنٹہ گر اور عمرت دھار بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں کہ یہ جو مٹھی بھر دہشتگرد ہیں وہ سوفٹ ٹارگٹ ڈھونتے ہیں اور لوگوں کو معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں بلوچستان کی اسمبلی نے تمام لوگوں نے یک سو ہو کے یک زبان ہو کے دہشتگردی کی مضامت کیا ہے کسی بلوچ نے کسی پشتون کو کسی پنجابی کو نہیں مارا یہ دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کی مٹھی بھر دہشتگرد آسان حدف ڈھونڈ کر حملے کرتے ہیں وزیرعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا دہشتگردوں کو نشانہ عبرت بنانے کا عظم کہتے ہیں کسی بلوچ نے پنجابی یا پختون کو نہیں مارا دہشتگردوں نے پاکستان کو مارا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں معصر بیانیاں بنائیں گے تمام مسالے کے علماء سے مشاورت کی قومی مہم کا جلد آغاز ہوگا حضرت داخلہ موسم نقلی کی چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ایساق سے گفتگو کہا دہشتگردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں دشمن بد امنی اور انتشار سے قومی اکچہتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے سب کو نظر آرہا ہے کہ آپ نے حملہ کی ہے پلاننگ کے تحت آپ کے خلاف وعدہ ماف گوہ تیار ہو گئے ہیں وہ وعدہ ماف گوہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے اس لیے آپ اس کے بچنے کی تدبیر کریں سبر کریں ابھی تو عشق کے انتہاں اور بھی ہیں ابھی ملٹری کوٹ بھی ہے کس نے کہہ دیا کہ ملٹری کوٹ نہیں ہے ابھی تو آپ کہتے ہیں نو مائی کی ویڈیوز لے کی آئیں اندے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ نو مائی کو کیا ہوا تھا وہ جی ایش کیو پہ میں گیا تھا تھوڑا سبر کریں آپ کی رات لمبی ہے نو مائی کے وعدہ ماف گوہ تیار ہو گئے رہنمہ مسلم دیگنون حنیف عباسی کا دعویٰ کہا نو مائی کو منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا ابھی موقع ہے پی ٹی آئی مافی مانگ دے ہر وقت اپوزیشن لیڈر کا سانس پھولا دیتا انہیں مرسیدیز دینے اور سادی کو امین کہنے والے جج چاہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل دن گیانہ بچے طلب وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے اجلاس طلب کیا اجلاس میں متعدد بل قانون سازی کے لیے پیش ہوں گے یہ بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہو سکتے تھے علی امین گنڈاپور کے خلاف اصطحہ اور شراب برامتگی کا کیس وزیراعظم خبر پختنخواہ کی حاضری معافی کی درخواست مسترد اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ کے رفضاری جاری کر دیئے عدالت کا ایسے چو تھانہ بہارہ کہو کو کل علی امین گنڈاپور کو پیش کرنے کا ہوگا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا کہا علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں دو تہائی اکثریت والے وزیراعظہ اسمبلی میں جانے سے قطرہ رہے ہیں چار مرتبہ اسلاس ملتوی ہو چکا بتا جائے وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں اگر وہ کریپٹ اور ناہل ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی ہماری پرولم یہ ہے کہ ہمارے جو گیس کے وسائل ہیں وہ ہر سال ڈیپلیٹ کر رہے ہیں تو جہ سر جو گیس ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم دے نہیں پاتے اور جب مہنگی گیس لا کے سستی بیچی جائے گی تو خزانے پر بوجھ پڑے گا گیس بہرام شدید گیس پر آہم نہیں کی جا رہی شہری کیسے گزارا کریں قومی اسمبلی کے جلاس میں وقفہ سوالات میں آصفہ بھٹو زرداری کا سوال ملک میں گیس کے وسائل ہر سال کم ہو رہے ہیں مہنگی گیس خرید کر دیں گے تو خزانے پر بوجھ پڑے گا جو خزانہ برداشت نہیں کر سکتا وفاقی وزیر مصدق ملک کا جواب وفاقی حکومت کے بات وہ نہیں بانتے صبح حکومت کے بات وہ نہیں بانتے نیپرے کو وہ خاتر خال نہیں لے کر آتے بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے کرانچی کے اندر اور بڑے پیمانے پر کرانچی میں سیکڑوں کے تعداد میں پی ایمٹی ٹریپ کر جاتی ہے درجنوں کے تعداد میں فیڈٹ ٹریپ کر جاتے ہیں کرانچی کے وسیع وریز ہلقہ اسے کہتے ہیں کہ لو شیڈنگ میں چلا جاتا کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے صوبی کی بات مانتے ہیں ناوفاقی ایمکی امرہنما امین الحق کے الیکٹرک پر برس پڑے کہتے ہیں شہر قائد میں بارہ بارہ گھنٹے بجلے بند رہتی ہے لیکن کے الیکٹرک اوور بلنگ سے اربو روپہ کما رہا ہے وزیراعظم سے ایک اللہ عبداللہ میں لوگوں کو بچانے والے ڈرائیور کی ملاقات شہباز شریف کا کرین ڈرائیور کے لیے پتیس لاکھ روپے کا احنام وزیراعظم ہاؤس آمد پر محب اللہ کا استقبال کیا محب اللہ کے بچوں کی ہنیورسٹی تک مفت تعلیم اور اہل خانہ کے لیے مفت صحت کی سہولیات کا بھی اعلان سپریم کورٹ میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سپریم کورٹ میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد ساٹھ ہزار پانسو آٹھ ہو گئی سولہ سے کتیس اگرز تک زیرے التوہ مقدمات کی ریپورٹ چاری گزشتہ پندرہ روز میں آٹھ سو اکسٹھ مقدمات کا اصافہ ہوا سپریم کورٹ میں اٹھائیس از خود نوٹسز زیرے التوہ ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتہ کر دیا کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ پیکج ٹو اور راوی بریج توسیئی منصوبے کا آغاز بابو سابو انٹرچینج کی ریموڈلنگ مکمل بند روڈ پروجیکٹ کی دونوں اطراف کی سرویس روڈ کھول بھی گئی مریم نواز کا بند روڈ سرویس تین کی مزید توسیئی کا حکم مریم نواز نے بند روڈ کوریڈور اور راوی بریج منصوبے کا دورہ کیا پودا بھی لگایا دنیا کی اٹھاسی ممالک کی جیلوں میں بیس ہزار سے زائد پاکستانی قید موت کی سزا پانے والے ارسر پاکستانی قیدی بھی شامل یو اے ای میں پانچ اور سعودی عرب میں دس ہزار سے زائد پاکستانی قیدی ہیں ملیشیا برطانیہ امان ترکیہ بہرین یونان چین کی جیلوں میں بھی پاکستانی قید امریکہ چین سپین اور سری لنکا کی جیلوں میں بھی سینکڑو پاکستانی قید لاہور میں پولیس اہلکاروں کے لفٹ لینے پر پابندی آئے تو مقرف شہرہوں پر گاڑیاں روک کر لفٹ لینے والے پولیس اہلکار موتل ہوں گے مراسلہ جاری کراچے میں بارش برسانے والے سسٹم کا رخ تبدیل آج سے اس بارش کا کوئی امکان نہیں چیف میٹرولوجس سردار سرپراس کے مطابق شہر میں بوندہ باندی متوقع ہے کراچے میں ایک سے دیڑھ ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی 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 کھلاریوں کے ٹیسٹ پاس کا میار ساٹھ سیست کر دیا کیا سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاریوں کے فٹنس ٹیسٹ ساتھ اور نو سیپتمبر کو ہوں گے موسیقی موسیقی دھاکہ کے بجائے کراچی سے دوبائی چلے گئے شکیب الحسن ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد بنگرہ دیش واپس نہیں گئے شکیب الحسن پر بنگرہ دیش میں قتل کا مقدمہ درش ہے موسیقی 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 موسیقی